اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیس ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل میرا نام ہے غلام الرسول ایک ایسے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حضیر ہوا ہوں یہ ویڈیو شیئر کرنا بہت ضروری تھا اس ویڈیو میں انجنر محمد علی مردہ سب ایسے حقائق بیان کر رہا ہے جو آج تک میں نے پہلے کبھی نہیں سنو ہے اس لئے میں نے سمجھا کہ میرے ساتھ یہ ویڈیو میرے ناظرین بھی دیکھیں اور جو پھر قواریت کا جو ہوا جنم لے رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور امت یک جب ہو کر اللہ کی دربار میں حضور پیش ہو جائیں لہذا یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اب لوگ ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا بلا ٹیم تاخر ویڈیو کے جانب جاتے ہیں تو تمہارے بزرگوں کا گند تو نظر آ گیا ہمارا پھل نظر آ گیا تمہارا گند نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کی یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ قرآن عدیس کے مقابلے میں تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے نا بولو گندگی پھلانی پڑتی ہے پھلاؤ لیکن اگلے بندے کو ڈی فیم کرو اب ان کو پتا نہیں کہ ان کو اب واسطہ جس بندے سے پڑھا ہے نا وہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں میں نے تو بتایا جتنا میرے خلاب بولو گے میرا تو خون اتنے ہی بڑتا ہے اتنے ہی میرے جوش ہوتا ہے دیکھو میں نے تب یہ صاف کی ہے نا اس ساتھ ریزوی انہوں پٹھا کر کے لیٹر مارے گا کہ تُو ماما پنگا کیوں لے آئیں جی نہیں ارنال میں ڈیڈ سال پہلے لے آسی ان تک پہ بہتنا ہوا تو انہوں کی نہیں کہا کہ تُو میں ویڈیو ریکارڈ کرا تو میں نے تب یہ صاف کی ہے بلکل اب زیرو ٹولرنس ہے کوئی لحاظ نہیں اور شکر کرو تم لوگوں کو مسلمان مانا ہوئے ہم نے چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی کو اتنے دیدہ دیر ہو گئے ہو کہ ایک بندہ جو ختم نبوت پر کام کر رہا ہے اسے قادیانی کے کاتے میں ڈال رہے ہو اور کہتے ہو بڑا مرزا اور چھوٹا مرزا یعنی جن کے پلے شائع کوئی نہیں ہے تو میں تم لوگوں سے اب اترام سے پیش ہوں گا میں دے توڑے سارے بزرگان دی جیڑی کتابان ہیں نا ایک ایک شائع توڑی پبلیگ نو دسانگا بلکل کوئی لحاظ نہیں کرنگا مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چپ کر جاؤ کام پہ آیا جیدہ اب باپ پوڑری چرسی نکل آئے نا اوہ دا کام نہیں ہے کہ اپنے پہ آئے فضائل جید مسجد کھلو کے بیان کریں چپ کر کے سیڑ دے بھائی یار سب لو پوڑا تیرا اببہ کیسی جتنی بار تو ادھے فضائل بیان کریں گا اور ایک شریف آدمی کو پھر الزام لگاؤ گے تو مہد لمح پا مانگا ایک ایک نو لمح پا مانگا بلکس زیرو ٹالنس ہے مہد اپنا کام کر بیٹھا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے میں چلتی پڑتی تین سو دو ہوں اللہ کے فضائل سے تین سو چوالیس لیکچر میں میں نے قرآن گلاس بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے اپنی ٹھیک ہے تمام اصطلافی موضوعات ریکارڈ کروا چکوں ان میں صدہ پدرہ کرنے کا کام شروع کرتا ہے یہ فائنل ٹچ بھی تو دینے ہیں نا منطقی انجام تک مسئلے کو پچھا کے جانا ہے بلکل کسی کے دماغ میں کوئی چیز نہ رہے یہ بلکل یہ فراڈ کے اوپر دین آپ کو سکھاتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو قیامت سے پہلے دوبارہ غالب کرنا ہے اس کے لئے یہ بابے مارنا ضروری ہے یہ دین کے سب سے بڑے دشمن یہ بابے ہیں جنہوں نے دین کا یہ جنالہ نکالا ہے اس لئے کوئی بندہ نہیں پچے گا جن لوگ کے پہلے میں تھوڑا اترام بھی تھوڑا کرتا تھا مجھے تو پتا تھا کہ یہی کچھ ہے لیکن صرف اس لئے کرتا تھا کہ میں وقت کا انتظار کر رہا تھا ایک ایک کر کے میں نے آٹھ ڈالنا شروع کر دیا غزالی کو بھی آٹھ ڈالا ہے میں نے اس دفعہ کہ اس کے کیا نظریات تھے کسی نے جھوٹا ثابت کرنا ہے جو اس کی کتابیں کھول کے پڑھو انہیں کہو کہ ساری کتابیں ہی مدل گئی ہیں مدل پہ بندے بھی کوئی نہیں پتا نہیں پھر کھوتے یا کھوڑے ہی دبے ہو جائے ہوتے ہیں اگر بندے ہیں نہیں تو انہوں نے تعریف کتابہ نے اگر تسی کہہ رہے ہیں کتابیں بزرگاں دیں نہیں پھر سانو کے پتہ بزرگ اس نالا کوئی بندہ ہے ایوی سی کے نہیں دیکھو اگر آپ کہتے ہیں یہ کتاب فلان بزرگ کی ہے تو اگر وہ کتاب ہی ثابت نہیں بزرگ بھی ایسی کے نہیں ہوتے کوئی کہ کوئی اوری شاید دبی اسی تو بزرگر دبے ہیں پھر وہ کتاب ہی تعریف ہے پوری دنیا میں وہ احجاب العلوم میں نے تو نہیں لکھی کیمیہ سعادت میں نے نہیں لکھی مکاشرت قلوب میں نے نہیں لکھی المنکسو مرد دلال میں نے نہیں لکھی مناج العابدین میں نے نہیں لکھی میں نہیں چاہا پوری دنیا میں اور یہ وہ کتابیں جن کے عربی اور فارسی نسخے دنیا کی لیبریڈیز میں موجود ہیں اور میں ان میں سے نکال نکال کے اب ایک ایک کر کے شروع ہوگو کہ یہ دیکھ لو یہ ان لوگوں کا لیول ہے یہ ان کا فلسفہ کا لیول ہے یہ ان کے سائنس کا لیول ہے یہ ان کے عقیدوں کا لیول ہے اب یہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں یہ تو غوث وقت مانے میں یہ تو کہتے ہیں غوث وقت جو ہے نا وہ رائی کے دانے کو جس طرح تیلی پہ دیکھتا ہے جس طرح کائنات کو دیکھتا ہے انہوں سائز ہی نہیں کائناتہ بتا ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ میعہ سعادت میں کہ سورٹ زمین سے ایک سو ساٹھ گناہ بڑھا ہے کتنا ایک سو ساٹھ یعنی ایک سو ساٹھ زمینیں ہوں تو ایک سورٹھ بنتا ہے آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 1.3 ملین تیرہ لاکھ گناہ بڑھا ہے انہوں دس سو اس کا مطلب ہے سائنس نہیں آتی تھی ان کو صرف سائنس نہیں بزرگی بھی فارغ یہ تو تیلی پہ اس نہ دیکھتے تھے کائنات انہوں نے کائنات دا سائنس ہی نہیں پتا تذکرت الولیاء میں کتنے بزرگوں لکھا ہے کہ وہ جلال میں انہوں نے کہا کہ میں جلال میں ہوں میں اسمان کو زمین پہ پھینک دوں گا اور نہ ستھوں ہے نہ تنہوں اسمان نے زائدہ پتا نہ زمین دا نہ ستھوں اسمان کو زمین پہ پھینک دوں گا نہ ان کو اسمان کے سائز کا پتا نہ زمین کے سائز کا پتا بس دھمکیاں لگاتے رہے وہ سوارے ڈھر جانے سے بوٹی پون لیجی ملتان اچھلے آگے خدا دانا آجا سب جھوڑ نکلا ہے یہ جتنی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نیل آمسٹرانگ نے ایک قدم رکھا اور ایک ازان کی اللہ اکبر کی واضحی مسلمان ہوگا کوئی پتہ ہی نہیں دی مانسٹرانگ یہ وجہ ہے جو آپ کے دین کا مزاق بن رہے ہیں یہ کہانی ہے ان لوگوں کی تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے ملکل ٹھیک ہو رہا ہے تو اڈرال اچھا یہ جو بچارے لبرلز تھے جو سیکلر تھے نا وہ تو ڈرتے ہوئے دین پر بات کرتے تھے نا کیونکہ وہ کہتا تھے ہم بے اتراز کریں گے کہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ان کے بزرگوں کا بزاق اڑا رہے ہیں میرے ساتھ تو نہیں کوئی کیر سکتا میں تلے آگے سامنے رفت دینا یہ جو کہتا تھا ساڑھے بزرگان دیا نہیں خدمات میں دسنا ہے ایک خدمات نے جناب تو آڑے بزرگان دی انہوں نے سورج دے سائز دے نہیں سی پتا انہوں نے بوٹی کی تو پون نہیں سی یہ لیول تھا ان کا اور آپ کو کانییں پڑھائی ہوتی ہیں بڑا فلان فلان اتنی اتنی دمیں لگا کے اور سارے اپنے زمانے دے باپا جانی سنجھے واللہ سارے باپا جانی سنجھے اپنے زمانے دے جتنے بڑا کو بزرگ جو اٹھا بڑا باپا جانی جے اے آپ اس زندہ مورزہ دیکھ لیں اس مارڈرن دور میں باپا جانی کے ملینز میں فالور ہیں جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں جو خود کہہ رہا ہے میرا اتنے عرب کا سال کا بجٹ ہے اور وہ کیا دین سکھا رہا ہے دادا جی کی گھوڑی یہ وہ دین سکھا رہا ہے ٹی وی پہ ابھی بھی کروڑوں لوگوں کی مات ماری ہوئی ہے ہے نا جبکہ میڈیا پہ آپ نے سارا تماشا دیکھ لیا ہے پرانوں کے تو میڈیا والی پرانے بھی سارے ایک وڈسنجھے اگر اس دمارے کو ویڈیو ہون دیتے تو انہوں یہ سارے باپا جانی نظر آمدے سب باپا جانی جے وہ بچ گئے نہیں اس واس دیکھے کہ بلکل پیر میر علی شاہ صاحب نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ قبر والوں سے جا کے مانگ سکتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میں پتا انہوں نے پہلی دلیل کے لکھی ہے قرآن میں آئے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو چونکہ نماز اور صبر غیر اللہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اے جی جی وہ زمانہ دا باپا جانی یعنی آل مدد یا نماز آل مدد یا صبر یہ مطلب تھا اس کا سال لکھا ان اللہ معصابرین آپ لوگ حاصرے ہوتے ہیں کہ آج کے لوگ جو ہے وہ وستعین و بصبر و السلا سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں پیر میر شاہ صاحب کے پاس بھی یہی آیات تھی یہ پچھلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا علمی لیول یہی تھا میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں آپ تھانوی صاحب کی کتابیں کھول کے دیکھیں جو جو تابیزات انہوں نے لکھے ہیں کہ جی عورت کی فلا جگہ باندھیں تو ڈیلیوری میں سانی ہوگی فلا جگہ باندھیں وہی قصے کہانیاں وہی ساری نمبرنگ والے تابیزات ان کی کتابوں میں میں لکھے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مرے وے سو سال کے اندر اندر ہوئے ہیں ان سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ کی کتابیں بدل گئیں ہیں ان کے ابھی گدی نشین زندہ ہیں ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے سارے زندہ ہیں کہاں سے کتابیں بدل جانی ہیں یہی کچھ تھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس زمانے کے انجینئر کدھر گئے اس زمانے میں بھی انجینئر تھے لیکن اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا وہ انجینئر ایک علاقے میں پیدا ہوتا تھا اسی محلے میں کسی حکومنان کے آتھوں مالا جاتا تھا اور اس کی بال لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی یہ وجہ تھی اور اگر اس سے پیسے چلے جائے تو وہ انجینئر کتابیں لکھ کے فوت ہو جاتے تھے ان کے مرنے کے بعد لوگ پڑھتے تھے کہ کے لکھ کے گینے اور اس وقت تک وہ بڑے بزرگ ڈکلیئر ہو چکے ہوتے تھے اس لیے ان سے چھٹکانا نہیں تھا امام بخاری امام مسلم میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب لوگ تنگ آئے ہیں بخاری مسلم سے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کتابوں سے الانے برات کرتے ہیں لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو اسلام پوری ختم ہو گیا نا قرآن تو ان کے خلاف تھا ہی حدیثیں بھی خلاف نکلائیں آپ کیسے سمجھتے ہیں انفیوں کو بڑا مزا آتا ہے جب وہ دور حدیث میں بخاری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو رفل ایدین کی حدیثیں وہاں کبر کروانی پڑتی ہیں نہیں وہ ان کا جواب دینے کے لیے پڑھاتے ہیں اس لیے جو حنفی علماء سمجھدار تھے انہوں نے سیدھا امام بخاری کو گالیاں نکالی ہیں بقیدہ ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں سلام ہے ان کو بلکہ صحیح تو انہوں نے صحیح کام کی تا جائے یہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ اس ٹھم کتابیں لکھیں یہ تو چلے گئے بزرگ ڈکلیئر ہو گئے جب بعد میں تحقیق شروع ہوئی آپ بزرگ بھی بان چکے تھے نہ تھوک سکتے سے نہ نکل سکتے سے یہ وجہ ہے کہ باتیں انجینئر کی نکل رہی ہیں کتابیں ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ان کتابوں سے ایجان بھی نہیں چھڑا سکتے کیونکہ سنیت تو نام میں پھر بخاری مسلم کہے تفضیلی دنیا میں کیوں نہیں تھی پہلے اگر کوئی اس طرح عواز اٹھتی تھی یوٹیوب نہیں تھا یہ تو اجمیرشی والے یوٹیوب نہ بناتے اور بغداشی والے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہمیں دیتے تو آج بھی دنیا نے اسی طرح ہی مار جانا تھا زہرہ ہی نہیں بزرگوں کے کہتے ہیں بزرگوں کے حدمات ہیں انہوں نے کیا ہوگا زہرہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ میڈیا کی برکت سے اب یہ عواز ہر جگہ پہنچی ہے ورنہ یہ پہلے بھی زمانوں میں لوگ پیدا ہوتے تھے اگر آپ کے ثبوت کیا سب سے بڑا ثبوت آپ کے لئے یہ ہے ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور امام حسین کو ان کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا گیا ہے باقی کتے سنجھے ثبوت مل گیا یہ کچھ ہوتا تھا اور یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے اعلان حق بلند کرنے پہ امام حسین کے ساتھ کھڑے چند لوگ ہیں باقی سب لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں یا نیوٹر لوگیں ہیں تو آپ پرانا کوئی بھی زمانہ کریں واقعہ کربلا کے تو بات کئی زمانہ ہے نا تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی اسٹیبلش دین یا فرقے کے خلاف آواز اٹھاتا تھا بنو باس کی تلوار تیار تھی اس کے لئے انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر فقہ انفی نافذ کیوئی تھی ان کے بزرگوں کی اوقات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام بھی اس زمانے کے بڑے مہدسین مشکوک مانتے تھے امام مالک جب خلیفہ وقت کے دربار میں گیا اور اس نے تعرف کروا ہے کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے قاضی ابو یوسف ابو نیفا کا سب سے بڑا شنگیر تھی تو امام مالک نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے دین کا جنازہ نکالیا لیکن بس اتنی بچارے کر سکتے تھے نا مہدسین تو اشکین کریں ان لوگوں گھاس نہیں ڈالا کرتے تھے ان لوگوں کے اسلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے جو تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے اسی لئے وہ کہتے ہیں یہ ساڑھیاں دیساوی سنو امام بخاری نے نہیں لکھییا بلکل صحیح کیتا ہے وہ آئی کوئی نہیں سن کیوں لکھتے ہیں بس بچارے کتابیں لکھتے رہے کہ کبھی اچھا وقت آئے گا ہماری بھی سنی جائے گی حکومت انفیوں کی ہے کتابیں بخاری مسلم تھی اور بلکل آپ پوزیٹ فک انفی کے یہ تو اللہ نے یہ مبارک دور آج کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بارے ہیں اللہ کے فضل سے ہر طرف آپ ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی وہ کہہ رہے ہیں جیریر صاحب نے بخاری دیس بھی آل کی تھی ہے تو اسی کہہ رہے ہوئے لکھا ہے بخاری میں تو یہ لکھا ہے آپ بخاری کو تو گالی نہیں نکال سکتے اور منوی یہ ادھو نسارہ تا جینٹ کہتے ہیں یعنی کہ امام بخاری امام مسلم بھی یہ ادھو نسارہ کے جینٹ ناؤذباللہ جی ناظرین آج کے ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا ویڈیو بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کے تھے کیونکہ انجنر محمد علی مرزا صاحب جب بھی بیان کرتے ہیں قرآن سے ریلیٹیڈ حدیث سے ریلیٹیڈ بیان کرتے ہیں اور ان کے جوابات بڑا لوجیکل اور انفرمیٹیو ہوتے ہیں حق کڑوا ہوتے ہیں جو کوئی شخص کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں اگر قرآن اور حدیث کے مطابق بھی بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کے مخالفت میں کھڑا ہو جاتے ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ حق شروع کی تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے ہیں آپ کے خلاف ہو جاتے تھے جس میں شامل آپ کے چاچہ حضرتِ عدبل ابو لہاب اور ان کے بیوی تھے ہیں آپ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر انہوں نے کانٹے بیچھاتے تھے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ تکلیف ہو جائیں اگر تبلیغ سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو صادق و امین ماندے تھے ہیں آپ کے پاس اتنے امانت کے لئے اتنے سامان جمع ہو جاتے تھے ہیں سمٹیں بھول بھی جاتے تھے ہیں جب آپ نے تبلیغ کے حق شروع کی تو انہی لوگوں نے آپ کے خلاف باتنگ کرنا شروع کر دی محمد جود بول رہا ہے نعوذ بن محمد بازی کر رہے ہیں اس وقت انجنئر الموس انجنئر قرآن اور حدیث کے مطابق بیان دیتے ہیں اگر قرآن کی ٹرانسلیٹ غلط کرتے ہیں تو یہی علماء ہیں قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں یہی علماء ہیں یعنی انجنئر محمد علی مرزا صاحب قرآن کی آیات ریسائٹ کرتے ہیں آیات کے ساتھ ساتھ اس کی ترجمہ بھی سکرین پر نظر آتے ہیں پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ انجنئر محمد علی مرزا صاحب جود بھوڑا ہے حق اگر مسلمان صحیح معنی میں حق کے ساتھ دیا ہوتا تو انجنئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں واقعی کربلا پہ آپ لوگوں کے سامنے بیش کیا ہوں حسین کے ساتھ کتنے نفوس تھے اور جو باطل کے جانب تھے وہ کتنے لوگ تھے حسین نے اپنی سارے خاندان اسلام کے سربرندی کے لئے اپنی اپنی امت کی اپنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی یعنی نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشیز کے لئے اپنے سارے خاندان کربلا میں شہد کروا دی لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا لوگ آپ کے پیچھے نیمات پڑھتے تھے لیکن آپ کے خلابی ترول اٹھاتے تھے کیوں؟ حق کڑوا ہوتے ہیں حق کسی کو حض نہیں ہوتے ہیں البتہ اگر باطل میرے حق کی طرف آئیں تو میں سمجھتے ہوں کہ تم نے صحیح بولا ہے اگر حق میرے خلاب آ جائیں تو میں سمجھتے ہوں کہ تم جھوٹ بول رہا ہے یہی سب کچھ آجی سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے تو خدا رہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو حق کی سربلندی کے لئے کوئی بھی شخص آپ کو دین کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کی جانب چلے جائیں جو شخص کہتے ہیں کہ فلان کو اس طرح کے کرامت تو فلان کوئی اس طرح کرامت ہوتا تھا لیکن آج کے جتنے بھی پیر ہیں ان کے ساتھ ایسے کرامت کیوں نہیں ہوتا ہے میرے سوال ہر ویڈیو کے اینڈ میں ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دلو پسند آیا ہوگا اگر فسند آیا ہے تو پلیس شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمن سیکشن کے ذریعے اپنی رائے کا ادھار ضرور کریں اللہ حافظ